میرا نام سنندہ ہے اور میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی نہ صرف اکلوتی تھی بلکہ میں ان دونوں سے بڑی بھی تھی اس لئے ان دونوں پر میرا بہت زیادہ دب دبا تھا جب سے ماں کا دہان تھوا تھا تو میں نے ان دونوں کو سنبھالا تھا اس لئے وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میں جو بات بھی کہتی ان کے لئے آخری ہوتی ماں کے بعد پاپا بھی ہر کام اسے صلاح کر کے کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ میرے اندر گھمنڈ آ گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں میرے بغیر میرے بھائیوں کا میرے باپ کا گزارن نہیں ہے ان تینوں نے بھی مجھے اتنی زیادہ عزت اور اہمیہ دے رکھی تھی کہ میں ہواوں میں اڑنے لگی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا پورے گھر پر کنٹرول ہوتا گیا میرے بھائی دھیرج اور نیرج کون سے سکول میں پڑھیں گے کون سے اکیڈمی سٹیوشن کون سے کپڑے پہنیں گے کہاں جائیں گے کیا کریں گے کب کھیلیں گے کب گھر آئیں گے یہ سب میں ہی ڈیسائٹ کرتی تھی اور میری بات ماننا ان دونوں پر فرض ہوتا تھا پاپا بھی مہینے بھر کی سیلری لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے میں اسے جس طرح بھی استعمال کرتی میری مرضی تھی صاف شبدوں میں کہا جائے تو میں اس گھر کی کرتا دھرتا تھی جس کے ہاتھ میں سارے گھر کا خرچہ اور ان تینوں کی دوریاں تھی جسے میں جہاں جیسے کھیج دیتی وہ اسی طرف چلے جاتے میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو بڑی ہی سمجھدار اور رشتوں کو سمالنے والی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر گھمنٹ آتا گیا میں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ باہر بھی لوگوں پر راپ جمانے لگی پورے پریوار کے لوگ مجھ سے بات کرنے سے پہلے سو بار سوچتے تھے میری پرسنالٹی ہی کچھ ایسی بن گئی تھی میرے بھائیوں اور میری عمر میں کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں تھا لیکن جب ماں مر جائے تو بڑی بہن ماں کی جگہ ہو جاتی ہے اس لئے وہ مجھے اپنا سب کچھ مانتے تھے میں جب چوبیس سال کی ہوئی تو میرے پاپا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن میں نے صاف شبدوں میں پاپا سے کہہ دیا کہ جب تک میں اپنے دونوں بھائیوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی میں شادی نہیں کروں گی پاپا نے میری لئے ایک دو رشتے دیکھے بھی تھے کیونکہ وہ باپ تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اگر میری عمر نکل گئی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں ملے گا لیکن مجھے اس چیز کی کوئی بھی چنتہ نہیں تھی میں پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی مرضی سے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس گھر میں لائیں اس لئے جب دونوں کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تو میں نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ یہ یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے رشتہ میں تم لوگوں کے لئے خود دیکھوں گی اس لئے کسی لڑکی کو پسند کرنے کی غلطی مت کرنا مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میری بات کو بالکل نہیں ٹالیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی تھا جب وہ دونوں ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے تو دونوں ہی کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ گروہ تھا اور ان کی اس بات پر کہ وہ میری بات کا مان رکھتے ہوئے کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے اس بات نے میری گردن گروہ سے اوچھی کر دی تھی مجھے اپنے بھائیوں پر بہت گروہ تھا اور اس سب کے بعد میرا سر گروہ سے اور اوچھا ہو گیا تھا میں ہر ایک کو کہتی پھرتی تھی کہ میرے بھائی صرف میرا کہاں مانتے ہیں یہاں تک کہ وہ شادی بھی میری مرضی سے کریں گے نیراج اور دھیراج دونوں کی ڈگریہ پوری ہوئی تو دھیراج کو نوکری مل گئی جبکہ نیراج کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی اس لئے میں نے دھیراج کا رشتہ ڈھوننا شروع کر دیا نیراج عمر میں دھیراج سے چھوٹا تھا اس لئے میں نے پہلے دھیراج کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا دھیراج نے ساری باتیں میرے اوپر چھوڑ دی کہ میں جس لڑکی کو جب پسند کروں وہ شادی کر لے گا میں نے ایک رشتے والی کو اس مقصد کیلئے اپنے ساتھ میں لالیا اور وہ چھان پٹک کے بعد رشتے والی بوا مجھے لڑکی دکھانے لے گئیں لڑکی کمال کی سندر تھی ساتھی اسے پہننے اورنے کا بولنے کا ڈھنگ بھی تھا مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی میں نے تو ہاں کر دی میرے کہنے پر دھیرچ وقت نکال کر جا کر لڑکی کو دیکھ آیا تھا اور میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا میں بہت زیادہ خوش تھی اور فوراں شادی کی تاریخ دے دی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی اس کی شادی کے بعد میں چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں بھائی میری آگیا کا پالن کرتے ہیں اسی طرح ان کی پتنیاں بھی جو آئیں وہ بھی میری آگیا کا پالن کرے اور میری ہر بات کو آخری سمجھیں میں حکم جمانے اور ملکہ بن کے رہنے کی آدھی سی ہو گئی تھی اس لئے تو میں نے دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کے لئے لڑکی میں پسند سے لاؤں گی کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی پسند سے اپنی پتنیاں لاتے تو اس گھر میں میری حیثیت بلکل زیرو ہو جاتی اور میری حکومت ختم ہو جاتی جو کہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے دونوں بھائی میرا کہاں مانتے ہیں ان کی پتنیاں بھی اسی طرح رہیں اس لئے میں نے اپنی پسند سے دھیرج کی شادی کروائی ایسی لڑکی سے جو شکل سے ہی ماسوم لگتی تھی کیونکہ میں اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی لیکن شادی کے کچھ دن بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ دھیرج مجھ پر اپنی پتنی کو مہتف دینے لگا تھا وہ اس سے ایسے پیش آتا جسے وہ اس کی منپسند پتنی ہو میں تو اس لئے اپنی پسند سے لڑکی لائی تھی کی دھیرہ زیادہ اس کے آگے پیچھے نہیں پھیرے لیکن یہاں تو سب کچھ میرے سوچ کے اُلٹ ہو رہا تھا اور دھیرے دھیرے تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے ہوئے مجھ سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے یہ سب دیکھ کر میں کڑکا رہ گئی وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا جن کے لئے میں نے مو سے نکلی ہوئی آخری بات ہوتی تھی وہ اب مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے یہ میرے لئے بہت تکلیف بھرا تھا پھر مجھے ایک ایسی بات پتا چلی جس نے میرے پیرو تلے سے زمین نکال دی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں وہ فیصلہ جس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل میرا فیصلہ تھا ہی نہیں بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا پلان بنایا کیونکہ دھیرج کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنے مرضی سے کیا تھا بس کھیل اس طرح سے کھیلا کے مجھے لگا کہ جیت میری ہو رہی ہے ایک دن میں دھیرج کی پتنی تانیا کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں گئی تولماری سے مجھے تانیا کی ڈگری ملی اور یہ دیکھ کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ تانیا نے ڈگری دھیرج کے ساتھ اس کی یونیورسٹی سے اس کے دپارٹمنٹ سے پوری کی تھی یعنی کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن میرے سامنے انجان بن رہے تھے جب میں نے نیرج کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا چلا گیا اور نیرج نے مجھے بتایا کہ تانیا دھیرج کی کلاس فیلو تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے لیکن دھیرج اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی کیونکہ آپ پسند کی شادی کے حق میں نہیں تھی اس لئے دھیرج نہیں ہے سب کرنے کا فیصلہ کیا اس نے رشتہ کروانے والی بوا کو پیسے دیئے جس کے بدلے بوا آپ کو تانیا بھابی کے گھر لے گئی تانیا بھابی کی اس نے اتنی دعریفے کی آپ کے سامنے کی آپ اس رشتے کے لیے مان گئی اور یوں تانیا بھابی اور دھیرج کی شادی ہو گئی تانیا پہلے سے دھیرج کی پسند تھی یہ جان کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا دھیرج کو جب پتا چلا کہ مجھے اس کے کھیل کے بار میں پتا چل چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت معافیہ مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ وہ تانیا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا مجھے تانیا اور دھیرج پر بہت زیادہ گستہ تو تھا لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی ام ایک کر تو کچھ نہیں سکتی تھی اس لئے میں نے تانیا کو دھیرج کے سامنے مسکرا کر ایکسپٹ تو کر لیا تھا لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میرے اس گھر میں قدر اہمیت کم ہو گئی ہے میرا اور تانیا کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جسے کوئی خصاص بہو کا رشتہ ہو دھیرج کے سامنے تو میں تانیا سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی لیکن دھیرج کے پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتی تھی اس سے اور کچھ تو نہیں ہوتا تھا لیکن میرے دل کو سکون ضرور مل جائے کرتا اسی دوران پاپا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں اور نیرج کی شادی میری شادی کے بعد کریں گے میں نے لاکھ منہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس بار پاپا اپنے فیصلے پر ڈڑ گئے کیونکہ میری عمر 26 سال ہو گئی تھی پاپا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے میری شادی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں وہ اپنی زندگی میں مجھے گھر کا کر دینا چاہتے تھے تو انہوں نے میرے رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے ہرشت سے تے کر دیا ہرشت ایک بزنسمن تھا کافی پڑھا لکھا تھا دیکھنے میں بھی اچھا خاصا تھا اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی میری اور اس کی منگنی ہو گئی اور میرے بہت زیادہ زد پر ایک سال کے بعد شادی تے کرنا پائی میں نے ایک سال کا وقت اس لئے مانگا تھا کیونکہ میں نیرج کی منگنی جل سے جلد اپنی مرضی کے کسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی اور اس ایک سال میں میں تانیا کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اس نے کس سے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرے سارے پلان پر نہ صرف پانی بھیرا بلکہ مجھ سے میرے سوچیں سمجھنے کی طاقت جیسے چھین کے رکھ دی اور سن ہو کر میں رہ گئی اور دماغ بہت صدمے میں چلا گیا کیونکہ غم ہی کچھ ایسا ملا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی اور میں نے اپنے بھائیوں کو بہن نہیں ماں بن کر پالا تھا اور ان کی دکھ پر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا جب میرا بھائی دھیرج اس دنیا سے چلا گیا تمرا دماغ سن ہو کر رہ گیا اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی تانیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی میں نمک میرش رچکتے ہوئے اسے سو سو باتیں سنا رہی تھی جو وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی نیرج کی بھی نوکری لگ گئی تھی وہ اپنے آفیس گیا ہوا تھا پاپا کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاپا کو دھیرج اور نیرج نے بیزی رکھنے کے لیے کرانے کی دکان کھلوا دی تھی پاپا اس پر سارا دن بیٹھے ہوتے تھے میں بیچینی سے دھیرج اور نیرج کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آ جاتے تھے میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا فون بجا مجھے نیرج نے کال کی تھی جب میں نے کال اٹھائی تو اس نے جو بات بتائی میرا سر پر آسمان ہی جیسے آگ گیرا ہو نیرج نے بتایا کہ دھیرج آفیس سے واپس گھر آ رہا تھا اس کی بائیک ایک گھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دھیرج وہیں دم توڑ گیا ابھی نیرج دھیرج کی لاش لے کر گھر آ رہا تھا میرے ہاتھ سے فون نیچے گر چکا تھا اور زبان بلکل چپ ہو گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر شوک سبا بن چکا تھا دھیرج کی ارثی لا کر آنگر میں رکھی گئی تو ہر طرف چیخو فکار ہونے لگی میں چپ چاہ سب کو دیکھے جا رہی تھی تانیہ چلاتے ہوئے پلٹ پلٹ کر دھیرج کی ارثی کے پاس جا رہی تھی پاپا اور نیرج پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا میں نے جس بھائی کو اپنے اولاد کی طرح پالا تھا آج وہ مردہ حالات میں میرے سامنے پڑا تھا میرے لئے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا دھیرج کا انتم سنسکار کر دیا گیا اس کی موت کے بعد کئی دنوں تک میں صدمے میں رہی اور جب میرا صدمہ ٹوٹا تو میں اتنا چیخ چک کر رو رہی تھی کہ گھر سر پر اٹھا لیا مجھے بہت مشکل سے نیرج نے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر سبھالا تھا میں پوری طرح سے ہوش میں آئی تو دیکھا کہ تانیہ کے ماں باپ اسے لینے آئے ہیں اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ دھیرج تو اب مر چکا ہے اور اب کوئی وجہ نہیں بنتی تانیہ کے ہاں رہنے کی لیکن میں تانیہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہیں دے سکتی تھی وہ جس کی وجہ سے آئی تھی وہ مر چکا تھا ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا تو تانیہ کیوں یہاں سے جا کر کسی اور قصہ شادے کر کے خوش رہتی میں اسے ساری زندگی یہی رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہی پر اپنی غلطی پر سڑتی رہے اور ہمیشہ دھیرج کو یاد کرتی رہے میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تانیہ کہیں نہیں جائے گی وہ میرے بھائی کی پتنی تھی اور ابھی بھی میرے بھائی کی پتنی بن کر اس گھر میں رہے گی بس فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ دھیرج کی پتنی تھی اب اسے نیرج کی پتنی بنا دیا جائے گا پاپا اور تانیہ کے ماں پاپا کو میرے اس فیصلے سے کوئی اتراز نہیں تھا لیکن نیرج اور تانیہ کو بہت زیادہ اتراز تھا تانیہ نے صاف انکار کر دیا تھا تانیہ کو ابھی اس کے ماں باپ نے بنا لیا یوں تانیہ کی شادی نیرج سے ہو گئی تانیہ اور نیرج کی شادی کروانے کی پیچھے میرا مقصد یہی تھا کہ نیرج بھی میدھیرج کی طرح اپنے پسند کی لڑکی نہ لیا کر میرے سر پر سوار کر دے اور تانیہ کو نیرج کی پتنی بن کر میں گھٹ گھٹ کر جیتے اور مرتے دیکھ کر مجھے اندر سے سکون مل رہا تھا کچھ سمیے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میں اپنے گھر ویدہ ہو کر آ گئی میرا پتی بہت اچھا اور بہت سلجھا ہوا انسان تھا میں اکثر اس سے بتمیزی کر جاتی لیکن وہ میری بتمیزیوں کو بھی بڑے آرام سے جھیلتا تھا اور مجھے میرے سارے حق دیئے تھے میں جس طرح اپنے باپ کے گھر میں راج کرتی تھی اسی طرح میں اس گھر میں بھی کرتی تھی ہرشت کی ماں تو کافی سمیں پہلے ہی مر چکی تھی صرف ایک باپ تھا جو کافی میچیور کھلے سبح والے تھے انہوں نے شادی کے بعد مجھے ہرشت کو الگ گھر لے دیا اور وہاں بھیج دیا خود وہ الگ گھر میں اکیلے رہتے تھے میں نے بھگوان کا دھنیواد کیا کہ مجھے چھوٹی سی اچھی فیملی مل گئی تھی شادی کے بعد میں کافی سمیں تک اپنے پاپا کے گھر نہیں جا سکی تھی کیونکہ پہلے تو دعوتیں وغیرہ ہوتی رہی پھر میں اور ہرشت گھومنے کے لیے سنگاپور چلے گئے جب میں واپس آئی تو وقت نکال کر میں پاپا کے گھر جانے کا فیصلہ کرنے لگی کیونکہ میں تانیا کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اسے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی لیکن جب میں پاپا کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جس تانیا کو میں روتا دھوتا چھوڑ کر گئی تھی اب وہ تو بڑے اتمنان میں لگ رہی تھی اور ایک دن پاپا کے گھر رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اور نیراج ایک دوسرے کے رشتے کو ایکسپٹ کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اب کافی خوش نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت گصہ آیا میں بالکل بھی امید نہیں کر رہی تھی کہ نیراج ایک ودوہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں تانیا کو نیراج کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی کسی بھی عورت کو اس کے مرد کی زندگی سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا مرد کے دل میں ایک شک کا بیچ بو دو اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے میں نے باتوں باتوں میں نیراج کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ تانیا کی نمبر پر بار بار کسی کے کالس آ رہی ہیں جو دیکھ کر تانیا گھبرا جاتی ہے نیراج مرد تھا دل میں تھوڑا سا شک تو آ ہی سکتا تھا اور پھر جب میں پاپا کے گھر سے جانے لگی تو میں نے ایک پڑوسی لڑکے کو کچھ پیسے دے کر اسے اپنے کھیل میں شامل کر لیا جس دن میں پاپا کے گھر سے واپس آئی تو اگلے ہی دن مجھے پاپا کی کال آئی وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور جب پاپا نے بتایا کی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا پاپا نے مجھے بتایا کہ رات کو تانیا اور نیراج کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کی نیراج نے کھڑے کھڑے تانیا کو گھر سے نکلنے کی اور تلاک کی دھمکی دی صبحی صبح تانیا کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے اور نیراج نے تانیا کو تلاک کے پیپس بھیج دیئے ہیں تانیا کا یہ انجام ہوتا دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ یہ سب میرا پلان تھا میں نے ہی آتے ہوئے پڑوس کے لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت جب تانیا آنگن میں ہوتی ہے تب لیٹر پھیکنے کے لئے کہا تھا کیونکہ اسی وقت نیراج بھی آتا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ لیٹر نیراج کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آئے گی مرد تھا اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بویا تھا وہ ایک پل میں پیڑ بن گیا تھا اور یوں اس کا اور تانیا کا رشتہ ختم ہو گیا میں جھوٹی تسلی دینے نیراج کے پاس گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ میں تانیا سے اچھی لڑکی اس کے لئے ڈھونڈ کر لاؤں گی نیراج بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا لیکن میں اپنی خوشی میں اس کی پریشانی بھول چکی تھی کچھ دنوں کے بعد پاپا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چلے گئے پاپا کے جانے کے بعد نیراج بلکل اکیلہ رہ گیا میں نے اس کے لئے ایک رشتہ ڈھونڈا اور اسے نیراج کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن نیراج نے ایک صاف منہ کر دیا اور مجھے بھی نہ بتائے وہ انڈیا چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی نیراج کے اس طرح سے چلے جانے پر میں اسے نراز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے رشتے خاتم کر دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دیں ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مان سکتے میں خود کو بہت پیڑی سمجھتی تھی نیراج چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر دھیان دینا شروع کر دیا وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا میری شادی کو پانچ سال کا وقت گزر گیا لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی اب میں ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ حرشت کے اندر باپ بننے کی تڑپ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ بچوں کو دیکھتا تو ایموشنل ہو جاتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں لیکن جانے کیوں بھگوان میری گود نہیں بھر رہا تھا میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی حرشت نے تو میرے بانچپن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہتا تھا بزنس پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا اس لئے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ایسا فیصلہ جو کوئی بھی عورت کرتے ہوئے کاپ اٹھتی ہے میں نے فیصلہ کیا اور جیسے ہی بچہ ہوگا میں بچہ لے کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی پھر میں اور حرشت اور ہمارا بچہ ایک ساتھ رہیں گے اس مقصد کیلئے میں نے کوئی ایسی لڑکی دھوننے شروع کر دی جس کی شکل صورت بلکل بھی اچھی نہ ہو کیونکہ اگر میں کسی سندر لڑکی سے حرشت کی شادی کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ حرشت کو اپنے کابو میں کر لیتی پھر میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا میں نے حرشت کو اپنے اس فیصلے کے بار میں بتا دیا کہ میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لئے لڑکی دھونڈ رہی ہوں پہلے تو اس نے منع کر دیا لیکن میری زید پر وہ مان گیا میرے سسور کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی وہ سالوں سے میرے سسور کے گھر میں اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی جب میں نے اسے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی کا پتہ ہے جو شکل صورت سے بہت بصورت ہے اور کوئی بھی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں میں اسے اس کام کے لئے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں میں اسی دن کام والی ماسی کے ساتھ اس کے گاؤں گئی جہاں ایک جھوپڑی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کالی اور بصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ہی اُلٹی آنے لگی تھی وہ لڑکی بلکل صحیح تھی میرے پلان کے لئے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی اس کے شادی میں میں نے حرشت سے کروا دی حرشت حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں ایک ایسا عجوبہ اس کے لئے اٹھا کر لائی ہوں لیکن اگر میں اتنی بصورت لڑکی نہ لاتی تو میرا پتہ صاف ہو سکتا تھا لیکن شادی کے دو دن بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے پلان پر پانی پھر گیا ہے کیونکہ وہ کالی کلوٹی بصورت لڑکی جسے دیکھ کر اُلٹی آتی تھی شادی کے بعد اس کے رنگ دھنگی بدل گئے تھے وہ اچھے کپڑے پہننے لگی اتنا اتنا کر پورے گھر میں پھرتی میں نے دیکھا حرشت اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا ہر وقت وہ اس کے ساتھ چپکا رہتا میں بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور میں حیران تھی کہ اتنی بصورت لڑکی میں حرشت کو آخر دکھا کیا میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حرشت کو میں کسی اور کو سوب دوں اس لئے میں نے اس لڑکی کو جس کا نام کاجل تھا میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی لیکن وہ بلکل نہیں ڈرتی تھی میری ایک بات کے جواب میں سو سو باتیں کہہ جاتی میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی میں نے ایک دن گسفے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تو حرشت آگ ببولہ ہو گیا حرشت کی روئے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کیا ہے جو حرشت کو اس کے سکیوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا یہ سب جاننے کے لیے ایک رات حرشت کی آنے سے پہلے میں حرشت اور اس جن لڑکی کے کاجل کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ میں سچا ہی جان سکوں حرشت اور کاجل دونوں ڈینر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے جب وہ دونوں واپس آئے تو حرشت نے پیار سے کہا جاؤ مو دھولو تم بھی اس رنگ سے تنگ آ گئی ہوگی میں اس بات کو سمجھی نہیں تھی لیکن اگلے ہی پل میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دھڑکنے جیسے رک گئیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا کیونکہ کاجل جب مو دھو کر واشوم سے باہر نکلی تو وہ کاجل نہیں بلکہ تانیا تھی وہ لڑکی جسے میں کالی کلوٹی بسورت سمجھ کر حرشت کے لیے بہا کر لائی تھی وہ کاجل بلکل نہیں تھی بلکہ وہ تو تانیا تھی جس نے اپنے مو پر سیاہی مل کر دیکھ گئی میں فوراں سامنے آئی اور تانیا کو گردن سے پکڑ لیا لیکن حرشت نے فوراں اس سے مجھے کھیچ کر الگ کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے مو پر دے مارا میں حقہ بقہ حرشت کو دیکھنے لگی جو اس تانیا کا ساتھ دے رہا تھا جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پاسٹر میں میرا تانیا سے کیا رشتہ تھا میں نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی مو کھولا ہی تھا کہ حرشت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پہلے کمرے اور پھر گھر سے باہر نکال دیا اس نے نہ صرف مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا بلکہ مجھے اسی پل تلاک کے پیپرز بھی پکڑا دیے میرے حواظ جواب دینے لگے میں نے دیکھا تانیا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی مسکرات کر میری بربادی کا درشت دیکھ رہی تھی مجھے تلاک کے پیپرز دیتے ہوئے وقت حرشت نے بتایا کہ جب میں اس کے لئے کوئی بھسور لڑکی ڈھونڈ رہی تھی شادی کروانے کے لئے تو تانیا حرشت کے پاس آئی تھی حرشت کو میرا اصلی اور گندہ چہرہ دکھایا تھا کہ کس طرح میں نے اپنی ایگو میں آ کر تانیا کو برباد کر دیا حرشت نے پہلے تو تانیا کی بات کا یقین نہیں کیا مگر جب تانیا نے سبوت کے ساتھ بات کی تو اسے مجھے نفرت ہو گئی وہ مجھے اسی دن چھوڑ دینا چاہتا تھا لیکن پھر تانیا کے کہنے پر وہ تانیا کے پلان کا حصہ بن گیا تانیا مجھے برباد ہوتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اس لئے اس نے حرشت کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا حرشت کی کام والی حرشت کے پلان میں برابر شامل تھی اس نے حرشت کے کہنے پر مجھے اپنے گاؤں میں موجود تانیا عرف کاجل سے ملوایا تھا تانیا اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی اور میں اپنی ایگو کے ساتھ برباد ہو چکی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا تانیا حرشت کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سارے زندگی گزارنے والے تھے اور ایک میں تھی جس نے اپنی ہر دھرمی میں سب کچھ کھو دیا تھا میری انترات میں ایک دم سے جاگ گئی تھی اور مجھے جھنجوڑنے لگی میں بے گھر اور بے سہارا ہو چکی تھی اوپر سے میرے اتنے پاپوں کے بوجھ اور میں در بدر بھٹکنے لگی یہی میرا انجام تھا اور یہی مجھ جیسی خودگرزوں کا انجام ہو سکتا تھا میں نے ناغن بن کر اپنوں کو ڈسا تھا اور سچ میں ہی تو میں ناغن تھی جو اپنے بچے جیسے بھائیوں کی خوشیاں کھا گئی اور اپنا گھر بھی نہ بچا سکی مجھ جیسی کے لیے زمانے کی خاک ہی تھی جو اب ساری عمر پاگلوں کی طرح چھانی تھی تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ